یوگا بھیاس اور سوالوں کے جواب کے بعد اب آخری سیگمنٹ کے طرف سوامی جی کچھ کھانے پینے کی باتیں کر لیتے ہیں تو یوگا بھیاس کے ساتھ ساتھ ایسا کیا چیز اپنے کھانے میں شامل کریں کہ مسلز جو ہے وہ طاقتور بنیں آپ نے شروعات میں ایک سوپ کے بارے میں کہا تھا تو اب ذرا پاک شاستر کی باتیں کر لیتے ہیں جب تک آپ وہاں پہنچیں ٹیبل تک تب تک میں کل کے کارکرم کے بارے میں درشکوں کو بتا دوں ہاں پاک شاستر بھی ضروری تناؤ انزائیٹی ڈپریشن یوگ سے کیسے مچے گی چینچن سٹریس بنا ہیلتھ کا سب سے بڑا دشمن کیسے جادوی اثر کرے گا میڈیٹیشن یوگ گروہ کی سپیشل پرانا یام تھیرپی نگٹیو ایموشنز ہوں گے دور من رہے گا ہیپی آج کی تناؤ بھری زندگی میں کیسے پائیں منٹل پیس سکول جاننے کے لیے ضرور دیکھئے کل کا ہمارا یہ سپیشل چو سوامی رام دیو کے ساتھ صبح آٹھ بجے سوامی جی کیا تیاری ہو رہی آج تو دیکھو آج تیاری ہے تھوڑا سا ہنگ ڈالائی سے چیزیں سوادشت بن جاتی ہیں اور دیرہ دھنیا حلدی میتھی عجوائن آدھی سب ڈال کر کے اور تھوڑا یہ اس میں سبجیاں بھی ڈال دیتے ہیں اور تھوڑی سبجیاں ڈال کر کے اور اس میں تھوڑا سا یہ سیملا مرچ بھی ڈال دیا اور تھوڑا بینس بھی ڈال دی اور اس میں یہ ڈالا اب یہ سویا جو ہے نا آپ نے بھی کھاتے ہو آپ بھی بلکل بلکل نوٹلیلا سویا اب تو نوٹلیلا کو سارا جمانہ ہی جان گیا ہے اور اس میں اب پانی ڈال کر کے گرم گرم پانی ڈال دیا اب اس کا سوپ بند کر کے ہو جائے گا تایار تھوڑا سا پکانا پڑے گا جب تک آپ یہ ٹوپ ٹھپٹی سناوگے پوری سنسار کی خبریں تب تک یہ سوپ بنے گا لیکن یہ سوپ جو ہے آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہو اور اپنے آپ کو پورا ہیلڈی بنا سکتے ہو تھوڑا سا سیندہ نمک اور زیادہ کالی مرچ تھوڑی سی کالی مرچ ڈالیں اور تھوڑا سا سیندہ نمک ڈالیں تو پہلوان لگا رہا ہے سات سو دنڈ لگاتا بھی ہے جس کی کمار کا کبارا ہو چکا تھا پھر یہ سوپ پییں گے تو مسل سے ایک دم ہیلڈی رہیں گے بہت بہت دھنیوات اچھا کھائیں اچھا پییں اچھا جیئیں صبح صبح یوگ سے اپچار کر کے اور اچھے سماچار سنیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ بہت بہت دھنیوات بہت بہت دھنیوات بہت بہت شکریہ سوامیج سٹور یا اپس